اللہ لیلویہ اور بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ہم ہمیں اس چیز سے اول تو ایک دوسرے کو ڈسکرج بھی کرنا ہے کیونکہ میں نے مطالعہ جلو کے مسیح میں ایک رہن ہے ان کو ریسنلی ہم نے دیکھا ان کی تصویروں کو کہ وہ دیوالی منا رہی تھی ہندووں کے مندر میں جا کے مسیح اور بان اگین سسٹر ہماری تو وہ دیوالی منا رہی تو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے اپنی زندگی میں لانت کو اس نے لے آئی کیونکہ جو کچھ بھی یا بتوں کیلئے کیا جاتا ہے وہ لانت لے کر آتا ہے تو بعض اوقات ہم جب ہم ان کو رش بھی کریں تو اس میں ہم اگری کرتے ہیں اب کہا جائے کہ میرے دوستوں نے کیونکہ میرے دوست اندو ہے میں اب کیا کروں تو میرے عزیز یا میری بہن یا میرے بھائی آپ کو جواب خدا کو دینا آپ کے دوستوں بڑی جائیں اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو میں آدمیوں کو خوش نہیں کروں گا ہمیں ان چیزوں کو اسپیشلی دیکھنا ہے یہ پچھلی دنوں میں ہوا ہمارے کام پر جو تھا وہ ایک ہندو لیڈی ہے وہ اسپیشلی وہ لے کر آئی تھی مٹھائی ہوگا ہم نے میک شور کیا کہ ہم نہ کھائیں میں نے کہا کہ اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو یہ دیوالی کا سیزن ہے اور مٹھائی اگر کوئی دیوے تو کہیں کہ سوری میں نہیں کھانا اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ لیکن we must not بائی بل دیکھنا ہے کہ کھامانا ہونا دے سواد لے کھانے ہم نہیں کھا سکتے ان میں دے because we can not share the same cup یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسا پرائیڈ میں لے کر جانا چاہتا ہوں میں آپ کو اس سوچ میں لے کر جاتا ہوں کہ بائی بل میں لکھا ہے کہ جیسا خدا نے کہا کہ میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو we can not mix and match ہم نہیں کر سکتے ہمیں اسی طرح عید کا گوشت کھانا عید پر wish کرنا اور دوسری چیزوں پر اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مصیب ہیں جب کوئی دوسروں کی عید دیتی ہیں ہم پہلے جا آپ ان کو کرتے ہیں اور جب ہماری کو عید آتی ہے دینا ہے وہ bother بھی نہیں کرتے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو خدا مند کے کلام کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو clean رکھنا ہے غیر قوموں کی باتوں کو نہیں سیکھنا سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گی یہی چیز آج جیک رائے 7 میں ہم پڑھیں گے جیک رائے 7 میں اگر ہم جائیں ذکریہ کی کتاب اس کا ساتھ مہباب اور اس کی پہلی آج سے لکھا ہے کہ دارہ بادشاہ کی سلطنت کے چوتھے بلس کے نومہ مہینہ یعنی کسلف کے مہینہ یہ کسلف جو ہے وہ نومہ مہینہ عبرانی کلنڈر میں آتا ہے اور ہمارے جو کلنڈر کے مطابق یہ نومبر یہ ڈسمبر کا مہینہ بنتا ہے چوتھی تاریخ کو خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا اور بیت تیل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کے خداون سے درخواست کریں اور رب الفاج کے گھر کے کائنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں پانچیوں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں کہ جیسا میں نے سال غاز سازے سے کیا تب رب الفاج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کائنوں سے کہہ کہ جب تم نے پانچمیں اور ساتمیں مہینے میں ستر برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لئے خاص میرے ہی لئے روزہ رکھا تھا اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لئے نہیں کھاتے پیتے تھے کیا وہ ہی کلام نہیں جو خداون نے بزرستہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب ارشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواہی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے یعنی کہ جب برکت کا وقت تھا اور لکھے کہ پھر خداون کا کلام ذکریہ پر نازل ہوا کہ جب الفار نے یوں فرمایا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر رحم اور کرم اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ بندے لیکن وہ شنواہ نہ ہوئے انہوں نے نہیں سنے بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کر دیا تاکہ نہ سنے اور انہوں نے اپنے دلوں کو علماس علماس ہیرے کو کہتے ہیں ہیرے کی معنی سخت کیا ہے تاکہ شریعت اور اس کے کلام کو نہ سنے جو رب الفاج نے قضیسٹہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا اس لئے رب الفاج کی طرف سے کہہ دی شدید نازل ہوا اور رب الفاج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنواہ نہ ہوئے اسی طرح وہ بکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا بلکہ ان کو سب قوموں میں جن میں وہ جن سے وہ نہ واقف ہیں پرا گندہ کروں گا یہ ان کے بعد ملک بیران ہوا یہاں تک کہ کسی نے اس میں حام درفت نہ کی کیونکہ انہوں نے اس دل کشا ملک کو بیران کر دیا خدا من کے اقلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو ہم یہ جو آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی تارہ بادشاہ کی سلطنت تا چوتھا برس ہے اور تارہ بادشاہ کی جو سلطنت تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کور بڑا نبی تھا جو کہ اس بادشاہ کے دور میں تھا کون تھا نبی اور تارہ نے کیا کیا تھا کہ تارہ کے دور میں دانیل جو تھا وہ تین دفعہ دن میں یرشلیم کی طرف مو کر کے دعا کیا کرتا تھا وہ خدا من کیا کہ جھوکا کرتا تھا اور تارہ بادشاہ جو ہے وہ دانیل کو پسند کرتا تھا لیکن کیا ہوا کہ دانیل کے ساتھی جو تھے غیر قوم کے جو لوگ تھے غیر قوم کے جو پریس سے جو ان کے لیڈرز تھے they didn't like it انہوں نے کہا کہا تھے کم ٹھیک نہیں ہے اور تانیل اور دارہ کی دوستی کو توڑنے کے لئے انہوں نے بادشاہ کی اور خدا کے بندے کی دوستی کو توڑنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ they planned something انہوں نے ایک منصوبہ باندھا اور منصوبے کو باندھا اور اس منصوبے میں کیا تھا اس منصوبے میں بدھ پرستی شامل تھی اس منصوبے میں یہ تھا کہ تیس دن تر کیا ہوگا کہ کوئی شخص خدا مندھ کی آگے نہیں جھکے گا اور کسی محبوب صرف دارہ بادشاہ اور اس کا جو محبوب ہے اس کے آگے جھکا جائے گا اور کوئی اپنے مالک خدا مندھ خدا کے نام کو نہیں لے گا especially یہ رودیوں کے لئے یہ حکم تھا دانیل کے لئے حکم تھا میرے عزیزو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی چیز ہے کہ جب ہم بوک آف ایکس میں پڑھتے ہیں تو جب پیٹر اور جان جاتے ہیں اور وہاں پر ایک لنگڑا بیٹھا ہوتا ہے دروازے پر اور انہوں نے کہا اس نے ان سے بھیگ مانگی اس نے ہاتھ کلال اس نے کہا کہ میں نے تھوڑا ہی پیسے دے دو کچھ چندہ ہی بنوں میں پاہ دے انہوں نے کہا کہ پیسے دو ہمارے پاس ہے نہیں ہم تجھے یسٹو کے نام میں حکم دیتے ہیں کہ اٹھ کر چل پھر اور ان اٹھ کر چل پھر اور لکھے کہ پورا شہر جو تھا یسٹو کے نام سے اور اس کلام سے بھر گیا انہوں نے بھر دیا اس شہر میں کلام کو اور وہاں پر پرابلم کیا ہوئی کہ پرابلم یہ ہوئی کہ کہہینوں نے اور باقی لوگوں نے فریسیوں نے اور صدوقیوں نے لکھا کہ لیڈرز نے ان کو بلا کر کہا کیا کہا کہ تم نے یسٹو کا نام لے کر دوبارہ پریچنگ نہیں کرنی ہے تو اسی یسٹو دن آلے کے تھے گل نہیں کرنی ہے دارہ کے دور میں کیا انہوں نے کہا کہ تسی یہ حوازہ نام نہیں لیڑا تی دن تک نہیں لیڑا انہوں نے ایک پرابلم یہاں پر دونوں جوابیں ایک ہی ہے کہ جب بھی خداوند خدا کا نام لے کر کوئی دعا کرتا ہے جب بھی خداوند کا نام لے کر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر خدا کا کام ہوتا ہے حالی لئے جب دانیل دارو آشے کے دور میں دعا کر رہا تھا تو آسمان پر سے فرشتہ آ گیا تھا جبرائیل فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آیا تھا سو جب بھی ہم خداوند خدا کا نام لے کر دعا کرتے ہیں جیسے ابھی ہم نے زور سے جوش کے ساتھ دعا کی تو وہاں پر ابلیسٹ ہے وہ پرابلم کرٹ کرتا ہے اور ابلیسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے وہ بین ہو جائے خدا کی عبادت خدا کا نام ہمارے پلیسیاں میں سے بین ہو جائے ہمارے ملکوں میں سے بین ہو جائے ہمارے شہروں میں سے بین ہو جائے اور بہت جلد یہ دوبارہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی کہ جب مخالف مسیح کا دور آئے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اس نام کو لے کر دعا نہیں کرنی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں عراق کے اندر راقہ کے اندر جائیں یا سیریہ کے اندر جائیں عراق کے اندر جائیں جہاں پر آئجسس کا ہے وہاں پر آلٹے انہوں نے یہ بیان لگا دیا ہوئے کہ تم نے خدا میجی حسíasل سی کا نام لے کر یہاں پر دعا نہیں کرنی ہے سعودی عرب میں جائے وہاں پر آلٹے بہن ہے کہ تم نے بیٹھ کر دعا نہیں کرنی ہے اگر ہم سارے عیسیٰ کے سعودیر میں بیٹھے ہوتے ہیں we would have been arrested we could have been killed اور we could have been deported ٹیک ہے اگر ہم آئیسیس کے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر تو definitely we would have been killed لیکن بات یہ ہے کہ اس problem ابلیس کو اس چیز ہے اسی دارہ باشا کے دور میں کیا ہوا کہ دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جن کو ڈینیل جیسے لوگ جن کو شیروں کے آگے پھینک دیا لیکن they didn't stop worshiping the Lord ہالے لئے اور شیروں نے مو بال کرتے خدا نے ہمیں سو جو خدا کا نام لیتے ہیں پھر اسے چائی کے ساتھ خدا ہم کی سنتے ہیں but they were other kind of people as well جو کہ کانہن تھے جو کہ ان کے لیڈرز تھے اسرائیل کے لیکن they were doing other things وہ بہت کچھ کر رہے تھے لیکن اصل میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اور اُزنی کے پاس جو ہے ایک نبی بھیجا گیا so that means کہ زیکرہ اور ڈینیل same age کے تھے یعنی کہ same کہلیں کہ history میں same time پر تھے same area میں تھے ہاں یہ تھا کہ دارہ باشا کے دور میں دانیل جو تھا وہ بزرگ ہو چکا ہوا تھا اور زکریہ بھی جوان تھا so زکریہ نے خدمت کا آواز کیا تھا اور دانیل اپنی خدمت کا اختتام کر رہا تھا اور خدا مند نے وہاں پر بھیجا خدا مند نے لوگوں کے پاس کاہنوں کے پاس بھیجا زکریہ کو اور کہا کہ تم یہ جو روزہ رکھتے ہو پانچویں اور ساتویں مہینے میں وہ کیوں رکھتے تھے کیونکہ that was the time when ہیکل جو تیمپل تھی that was destroyed تو fifth of آف جو تھی اس پہ ninth of آف اس پہ وہ روزہ رکھتے تھے آف کا مہینہ جو ہوتا ہے کیونکہ ہیکل جو تھی وہ تباہ ہوئی تھی وہ غم کرتے تھے دکھی ہوتے تھے اور ساتویں مہینے میں کون سا روزہ آتا ہے کوئی بتائے ساتویں میں میں تین عیدیں آتی ہیں کون کون سی تنرل سنگوں کی عید اور کفارے کی عید یوم کی پور فیسٹ اور ٹیبر نیکل ساتویں مہینے کا روزہ کونس ہے یوم کفارہ پر دسویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا پانچویں مہینے کا روزہ یہ ہے آف کے مہینے میں جب ہیکل تباہ ہوئی تھی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی یہودی لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں پانچویں مہینے کا روزہ جو کہ نائنٹ آف آور اس پہ رکھتے ہیں دونوں دفعہ جعنی کہ جب رومی حکومت آئی اور انہوں نے ہیکل کو تباہ کیا سیونٹی ایڈی میں اور فائیو ایٹی سکس بی سی میں جب نبو کا نظر آیا ایک ہی دن دونوں دفعہ ہیکل تباہ ہوئی تھی آف کے مہینے کی نومی تاریخ کو ٹھیک ہے تو پانچویں مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا اور ساتویں مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا ساتویں مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا یومہ کفارہ کے لیے اور پانچویں مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا ہیکل کی تباہی کے لیے اپنے معتم کو وہ پیش کرتے تھے لیکن خدا مند نے کیا کہا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو sometimes in our lives we do the same we do not fast for the reasons we are in the problem جو جس reason کی وجہ سے ہم اس problem میں ہیں اس کو اڈریس نہیں کرتے اس پرابلم کو ہم انچا انچا کرتے ہیں یعنی کہ وہ حیکل کو تباہ ہوئی بھی حیکل کو دیکھتے تھے دیسٹرویڈ جیرشلیم کو دیکھتے تھے اپنی اسیری کو وہ دیکھتے تھے اور اس کے لیے روزے رکھتے تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اسیری میں آئے ہی کیوں ہیں پہلی دفعہ اس میں آئے ہی کیوں ہیں کیونکہ خداان کا کلام کہتا ہے کہ کیا تم اپنے لیے نہیں کر رہے کیا تم یہ جو دعائیں کرتے ہو یہ جو گھٹنے دیکھتے ہو کیا تم یہ جو سارا ہلواللہ کر رہے ہو اتنا زیادہ تم نے یہ جو آواز انچی کر کے بائبل میں لکھے کہ یہودی لوگ اس وقت جب فریسی تھے وہ کیا کرتے تھے اپنی چادروں کے کونے لمبے کرتے تھے کونوں پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے چاپ میں کھڑے ہو کر اپنی دعائوں کو لمبا کرتے تھے روزہ رکھ کر موں لمبا کرتے تھے اور بناتے تھے اور خدا میں نے کہا تھا کہ جب تُو روزہ رکھے تو تُو اپنا اسمانی بات جو تر ہے اس کو دکھا اپنے سر میں تیل لگا جب تُو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا کر دعا کر تاکہ تُو اپنے اوپر نگاہ کر سکے لوگ کیا کر رہے تھے کہ ہر چیز جو تھی وہ فیشنیبل بن گئی تھی things have become fashionable روزہ فیشنیبل دعائیں فیشنیبل لوگوں کو دکھانے کے لئے دیکھو جی ساٹھی عید آئیے چیز بہت سیڈ ہے گئی ہیں سا ہم بہت روزہ لگ رہے ہیں یہ ہو رہا تھا وہاں پہ لیکن وہاں پر کیا ہے خدا نے کہا کہ نہیں نہیں you are doing it for your own self you are trying to please your own self because you are trying to become righteous in your eyes in your own eyes and in the eyes of people around you میرے عزیزو ایسی دعائیں جو ہیں وہ لعنت پیدا کرتی ہیں بعض اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے تو برکت ملے گی لیکن they don't realize that the way you pray I'll give you that word the way you pray and the heart you use for prayer determines whether you are going to be blessed or not ٹھیک ہے جس دل کے ساتھ آپ دعا کریں گے جس سوچ کے ساتھ آپ خدا کے گھر میں آئیں گے جس چکر میں آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کے مطابق آپ کو بلیس کے رہے گا God will bless you according to your hearts not your words not the length of your prayer not the time of your روزہ ٹھیک ہے قدامد آپ کو روزہ کی لمبائی کے اوپر بلیس نہیں کرے گا چاہے وہ چار گھنٹے کا روزہ کیسے رکھا ہے اگر کوئی بیمار ہے لیکن اس نے اگر سچے دل سے وائبل میں کیا لکھا ہے کہ دو لوگ آئے قدامد کے سامنے ہیکل میں اور ایک جو تھا وہ شخص جو کھڑا وہ باہر ہی کھڑا رہ گیا اور دوسرا جو تھا وہ بہت راست بار ساپنی آنکھوں میں اس کی طرح میں نہیں ہوں یہ تو اندر بھی نہیں آسکتا یہ تو بہت ہی گناہ گار ہے گندہ یہ آئے گا اس کو تو شرم بھی نہیں آتی بڑا گناہ گار ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے لیکن میں نے قدامد تیرے لی روزہ رکھا ہے میں نے دعیقی دی میں نے اتنا حدیہ ڈالا میں نے اتنی دعائیں کی میں نے اتنی وائبل پڑھی میں نے آج دو کتابیں پڑھ لی میں نے پچیس چپٹر تیرے لی پڑھے اور میرا حق منتا ہے کہ you should bless me اور پھر دوسرا جو شخص تھا لکھا ہے کہ اس نے اپنے چھتی پیٹ کر خدامد سے کہا کہ اے خدامد میں اس لائک ہی نہیں ہوں کہ میں سرے سامنے آسکوں تو مجھے معاف کر دے اے خدامد تو دونوں میں سے کس کو blessing ملی وہ جس نے آپ دیکھیں کہ اس شخص نے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا ایون دو کہ اس نے ٹھیک کیا روزہ رکھنا برا نہیں ہے دعائیں کرنا برا نہیں ہے ہدیے ڈالنے برا نہیں ہیں کلام پڑھنا برا نہیں ہے لیکن جس نیت کے ساتھ اس نے کیا تھا that was wrong وہ بری تھی کیونکہ وہ ترقی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ humble نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ آج کلام وہ daily bread کے اندر وہ جو سیکھ رہے ہیں کہ لوسیفر ایک بہت بڑا فرشتہ تھا the highest and mightiest of angels جتنے بھی angels ہیں جبرائیل اور مکائے کے لیبل کا اس سے بھی بڑا شہد ہو اور بائبل میں لکھیں کہ وہ ایسا بڑا فرشتہ تھا کہ خدا کے تخت کے اوپر اپنے پروں سے سایا کرتا تھا he had that ability he had that power he had that authority خدا نے اس کو دیا برکر دی بڑا دیا خدا نے اور اس نے کیا کیا اپنے پروں سے خدا کے تخت پر سایا کرتا تھا لیکن problem یہ تھی کہ وہ کرتا تو سارا کچھ تھا لیکن اس کا دل جو تھا اس کا دل ٹھیک نہیں تھا بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے تیرے اندر ظلم پھر دیا ایسے ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے کھانے ڈال دیا تو ہم کیا معنی رکھتے ہیں so how much important how much more we should be careful اپلیس کے ہتھ کنڈوں سے ہمیں کتنا زیادہ کتنا ہی زیادہ ہمیں careful ہونا ہے ہمیں دیکھنا ہے اور یہی چیز ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سیٹن will use our own blessings against us آپ کو نہیں مال آپ کو برکت دی خدا نے کیا کہا ببتسمہ لے کے جیسو بارہا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں ہم میٹنگ میں جاتے ہیں بالت میں جاتے ہیں بھائی سب کہیں دے آج چکو جی آج چکو جی گورا ہے ہم کہتے ہیں گورے نے ساڑھ لی پروفسی کیتی بہر ہوا ہے انگلینڈ تو پادری ہے انہیں ساڑھ لی پروفسی کیتی اس نے کہا کہ خدا تجھے استعمال کرے گا آپ کو پتہ ہے پروفسیز ہو جاتی ہیں وہ پھر بندے نے پیر نہیں دمیتے لگ لوگ کے اندر یہ اندر میں پروفسی ہو گئی ٹھیک ہے پروفسی ہو گئی ہے لوگوں کو کلام مل گیا آپ کے اندر اچانک آپ دعا کر رہے ہیں خدا نے اچانکہ ہے یہاں پہ کوئی بہن بیٹھی ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے بھائی وہ پاگل ہو جائے بندے ہو گئے کہ اوہ ہم انتے میں پروفیٹ ہو گئی لیکن کیا ہوا کہ یسو کو کیا پروفسی ہوئی یسو کے لیے یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں پبلیکلی ناؤنسمنٹ ہوئی یسو نے فرقی کی تا کہ یسو نے سیلفی بنائی اپنی موبائل کڑی آنے کے انتے پتہ لگے پیچھے جوان بھی آ رہے آ رہے کے نہیں آ رہے کراؤڈ آ رہے کے نہیں آپ نے دیکھیں پادریوں کی تصویریں سٹیج پہ کھڑے ہیں کراؤڈ کی طرف مو نہیں ہے کیمرے کی طرف مو ہے وہ پیچھے کراؤڈ ہے حالانکہ انتے کا مو کراؤڈ کی طرف ہونا جائے سیلفی موڈ سیلفی پادری بھی آ گئے پروپسی ہوئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو خدا نے کہا ہے اس کی سنو اب یہ سنسی کے پاس رائٹ ہے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں کیونکہ خدا نے ڈیکلیئر کیتا ہے اس کی سنو اب میرا رائٹ ہے کہ کیمرہ مرتے وجہے سپوٹ لائنڈ میرے بھی آ رہے کیونکہ گاڈ اور پھر ابلیس آئی آنے کی کیا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے آلے لے اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کیا یہ پتھر جہر اٹھی بن جائے ہی یوزد تسیم بلیسنگ سیم پروفیسی سیم سٹیٹمنٹ جو خدا نے اس کے لیے بولا اسی کو یوز کر دیا اس کو چیلنج کر دیا پمپ کر دیتا اور آپ دیکھیں گے کہ خدمت میں ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا جب میں خدا نے آپ کو بلیس کیا اور اکلیسیہ میں سے لوگ آپ کو بمپ کریں گے کہیں گے تاڑی اگر آپ آئی ساتھ کوئی نہیں چیز تو تسیم جانے ہیں مزا نہیں آتا اور اس وقت میں ہمبل ہوتا میں کہتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ خدا مند کا یہ اقلاب ہے آپ نے کہیں گے تو مزا نہیں ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں اور میں نے یہ بہت بڑی طور پر کہیں میں جب ینگ تھا تقریباً اٹھارہ انیس سال کا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا بلاو آن گیا لیکن میں گیت گاتا تھا بڑی انچے واز اور ایسے بجانہ میزک اور یہ اور لوگ جھوم اٹھتے تھے ہل جاتے تھے لوگ اور مزا آتا تھا ایک دن میں نے کہا کہ ایسے بڑا زبدستے گئے میں نے پھر کہ میں نے کہا کہ اگر میں آج چھوڑ دیا ہوں گا اس کلیسیہ کو میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتائی تو ان کا کیا بنے گا میں نے ایسے بولا اپنے آپ میں اپنی آپ کو میں نے بولا اور کیسا میں بدبخت انسان تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے بولا اور میں نے چھوڑ دیا اب لیس کے اس منصوبے میں آ کر اور جب میں نیکسٹ ویک ادھر گیا میں سب سے پچھلی رومی شرمندگی کے ساتھ اور وہاں پر ایک شخص معظم اس کا نام تھا وہ بچارہ کانگو بجاتا تھا اور وہ میرے سے دس گناہ زیادہ چھا کر رہا تھا he was singing much more holy and righteously and much more beautifully because he was a better singer اور میں شرمندہ اور میری آنکھوں میں آنسو اور میں رونے لگے خداوں کے ساتھ میں نے کہا خدا میں بہت ہی زیادہ خبیص ہوں میں بہت زیادہ بدبخت ہوں کہ why had I thought like that کیونکہ there were more people which are جو میرے سے better وہاں پر موجود تھے لیکن خدا نے ان کو وہ عزت نہیں دیو تھی he must have done some favor to me کہ اس نے مجھے بٹھایا باتا ہے میرے سے زیادہ بہتر لوگ وہاں پہ نیچے بیٹھتے تھے لیکن مجھے خدا نے وہاں پہ بلیسے so we need to understand میرے زیزو کہ if God is using us if God has blessed us it's not because we were worth it it's not because we had some talent it's because God has mercy upon us we might be the worst people out of the room and God wants to use us because God wants to make his statement یہی غلطی ہوئی تھی کہ موزیس کو خدا نے کیا کہا تھا کہ تُو اس چٹان کو کہے اس نے کیا کیا اپنی لاتھی لے کر اس چٹان کو مارا اگر وہ کہتا تو کس کا نام جلال پاتا خدا تھا لیکن جب اس نے مارا تو کس کا نام جلال پاتا موزیس کا کہ میرے ہاتھ چک ہے اس نے وہ چیز use کی جو اس کے ہاتھ میں تھی but God wants to use you because you should be in God's hands not God in your hand کیونکہ what موزیس did was کہ خدا میرے ہاتھ چک ہے میرے ہاتھ چکتا ہے خدا نے منوی تے ڈانگ پڑھائیی نا وہ ڈانگ میں مارا کر ٹھیک ہے کئی رفعہ سی ڈانگہ لے گی جیڑا نا وہ اسی چرچ نے بیچ ڈانگ دن آگ کام کرنا چاہنا ہے لیکن خدا من جیس سنسی نے کیا کہا کہ نہیں انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا اپنی جسمانی ضرورت سے نہیں بلکہ ہر وہ بات جو خدا من کے مو سے نکلتی آمین سو ہمارا اوڈہ ہماری سیلفیاں ہمارا کراؤں ہمارے کیمرے they are nothing they are nothing more than rubbish only the word of God is above everything if there is no word of God اگر خدا کے کلام کی عزت نہیں ہے ہماری life میں تو then everything is just rubbish and nothing else اور یہی خدا من نے کہا کہ یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو یہ جو تم پڑے لگا رہے ہو میرے لیے کیا کیا ہے what have you done for me تم اپنے حلاد کے لیے روزے رکھ رہے ہو ہم ہم حالات کے لیے خدا سے دعا مانتے ہیں لیکن ہم خدا کی شکہ گزاری کے لیے خدا کی بڑھائی کے لیے بعض اکرات نہیں مانتے ہیں we keep ہم دعا میں بھی یہ problem جو ہے میں اپنے ساتھ again relate کروں کہ I had that problem کہ when I was used to sit in the prayer I was used to focus on my problems ہم میں سے کون کرنے سے کہتا ہے whenever we sit in the prayer I was used to focus on the problems لیکن میری job پہ کوئی issue ہے do you really think کہ خدا پہ معلوم نہیں He knows اگر میری family میں پہ مسئلہ چال رہا ہے اگر مجھے اور کوئی problem ہے He knows سو جب ہم دعا کرتے ہیں تو why do we pray like as if He doesn't know کیونکہ بہت دفعہ کہتا ہے nine out of ten اور میں نے یہ چیز سیکھی ہے ہارڈ وے میں سیکھی ہے اور کلام میں سے سیکھی ہے کہ now I pray with the focus of the Lord اس کو میں خدا کو ہی میرا کئی دفعہ میں دعا کے لیے جھکتا ہوں اور میں کچھ مانگنے کے لیے جھکتا ہوں پانہ بیس میں ڈو جاتے ہیں اور میں صرف تعریف ہی کرتا جاتا ہوں اور میں دعا بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں یعنی کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے لیے نہیں مانگتا I just keep on praising Him کیونکہ اس کا فضل ہی اتنا دیتا ہے Hallelujah so best way of praying is that کہ میں شکر گزاری کرتا جاتا ہوں دل میرا کرتا ہے بس میں شکر ہی کرتا کیونکہ مجھے مجھے پتا ہے کہ میرے باپ کو پتا ہے میرے بار میں He knows me باپ نے میں لکھے اس نے میری شکل اپنے ہاتھوں پر خود رکھی He knows us He knows your name He knows you He knows personally وہ جانتا ہے کہ آپ کا زندگی کیسی ہے آپ کی فیملی میں کیا چال رہا ہے He knows everything لیکن وہاں پر کیا تھا problem یہ تھی کہ they were focusing on their issues more than the praising of God more than the respect of God more than the word of God or they were not focusing on the sin they had because of that sin they were in that trouble anyway and they were not making it right اور کیا ہوا کہ بائبل میں خدا کہتا ہے کہ ان کی غلطیاں کیا تھی کہ verse 8 and 9 میں ہم پڑھیں گے and we will try to relate with ourselves خدا من کا کلام ذکریہ پناہ دے ہوا یہ دیکھرائے chapter 7 verse 8 and 9 ہے ربالفواجیو فرماتا ہے کہ راستی سے عدالت کرو کیا کرو راستی سے عدالت کرو راستی سے کیسے عدالت ہو سکتی ہے کوئی مثال دیں اپنی زندگی میں unrighteous favor نہ دینا ماری لائف میں favorite ism ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمیں کچھ favorite ہوتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں بعض وقت ہم غلط کا ساتھ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ they are friends ٹھیک ہے اس لیے کہ دوسرے بندے کو گھنڈا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ ہمارا دوست نہیں ہے وہ چونکہ میرے نظروں سے گرا ہوا ہے اس کو ہم جانبوچ کی گھنڈا کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہماری زندگیوں لیکن خدا کو یہ چیز پسند نہیں ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نا کی جگہ نا ہے یہ گناہ صرف اسرائیل میں نہیں تھا یہ ہمارے اندر بھی ہے ان رائچس فیور جو ہیں ان رائچس فیور دینا راستی سے عدالت نہ کرنا راستی سے عدالت ہمیں کیسے کرنی ہے کہ جب ہم خدا ہم کے کلام کے مطابق ہارے کو جج کریں میرا باپ یا میری ماں بائبل میں کہہ لکھا ہے کہ اگر تیرا باپ یا ماں یا بہن بھائی تجھے بہلا قصلا کر غیر معبود کے آگے لے جائے تو اس کو سنسار کر دے بائبل میں لکھا ہے ان کو چھوڑ دے راستی سے اور کسی غلط یعنی راستی سے ناراستی راستی سے عدالت کون کرتا ہے خدا عدالت کرتا ہے جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ تا تُو سچا ہو ہر حالت تا تا تُو اپڑی گل سچا ہو ہر حالت یعنی کہ خدا من راستی سے عدالت کرتا ہے اور راہ اور زندگی یسو ہے سو جس لائک جیس جیسے یسو نے عدالت کی ہاں کی جگہ ہاں نہ کی جگہ سو ان رائچس فیور نہ دیں ان رائچس ڈیسیزن نہ بنائیں امیر کو دیکھ کر فیصلے نہ کریں غریب کو دیکھ کر اس کو گندہ نہ کریں ٹھیک ہے بائبل میں کیا لکھا تھا کہ اگر تُو جج ہے تو بہتے بائبل یہ بتاتی ہے اگر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جہاں پر ان کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے ہماری زندگی میں کبھی کبھی آج ہوتی ہے ایسی پروگلم کہ دوسرا کہتا کہ ہر ایک اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے اس کا کیا مطلب ہے بھائی پر کرم اور رحم کا مطلب یہ ہے کہ love your neighbor as yourself کلام کے دو بڑے حکم کون سے خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اقل سے اپنے پروسی سے اپنی مانن محبت کر بدلہ نہ لینا انتقام نہ لینا بدلے کی سپیرٹ نہیں کسی کو نقصان اگر کسی نے دیا آپ کو معاف کریں اپنے بھائی پر کرم اور رحم کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہوگی کہ forgiveness جو ہے that is the biggest example in our lives if we want to treat our brothers and sisters with mercy and favor کرم اور رحم کیسے ہوگا جب ہم بدلہ نہیں لیں گے جب ہم کسی کے لیے برا نہیں سلچیں پر ٹڑھائی اور اس لئے کیا کہا کہ باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تیسرا کیا ہے بیوہ اور یدیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کر یعنی کہ رائے جیس میں صدقہ کہتے ہیں یہ صدقہ کہتے ہیں This determines کہ خدام خدار نے ہمارے در charitable heart کیسے رکھا ہو ہے اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو exploit نہ کریں اس کا ناجائز فائدہ نہ کریں کسی کو مسئیبت میں دیکھ اس کے اوپر ظلم نہ کریں میں بتاتا ہوں کہ شکائنہ کے کام پر یہ میں اگزامپل دیکھی یہ ہوا کہ شکائنہ جس نے کہ don't worry I'll cover you اور اس سے کام میں ہی گلتی ہو تو شکائنہ نے میک شور کیا کہ اس کی help کر دے لیکن کیا ہوا کہ شکائنہ دو چار دن کے پاس گھر سے کام کر رہی تھی اور بچے مارے پاس سام کر رہے تو گلتی تھی بھی نہیں لیکٹوپ کا چارجر جو گھر پہ نہیں تھا وہ کام پہ رہ گئے اب میری مینیجر مجھے جانے کیونکہ ہم سیم جگہ پہ کام کرتے مجھے جانے نہیں دی تھی کہ چار جنگ تھی اس میں کیا لیکٹوپ کی بیٹری ختم ہو گئی تو last two three hours کام نہیں ہوا ٹھیک کام نہیں ہوا اب ایک کہنے ویک پوائنٹ ہو گیا اسکائنا کے لئے پرابلم والی بات تھی اگلے دن جب وہ کام پہ گئی تو اس لڑکی نے اتنا بڑا ایشیو ہونا ہے ایشیز کہ میرا کام نہیں ہوا اس نے کور کرنا تھا چھوٹی پہ تھی تو اسکائنا نے کہا میری گلتی نہیں تھی لیکن اس نے کیا کہ اس کو کبر نہیں کیا اس نے مینیجر کو اس کے مینیجر کو سب کو involve کر لیا اور اس بات کو بہت زیادہ پھلا دیا just to harm your colleague اور آپ یہ دیکھیں کہ ایشیو ایشیلائینا نے فیور با شی دن ایون تو کہ وہ جنون مسٹیک تھی تھی اس کائنڈ آج میرا دن آگ مجھے موقع ملا اور آپ دیکھیں کہ بائبل کیا کہتی ہے دعوت بادشاہ کے پاس موقع تھا جب ساؤل سو رہا تھا اور کیا ہوا کہ دعوت بادشاہ کو موقع ملا کہ ساؤل جو تھا he wanted to kill David king David لیکن کیا ہوا کہ وہ سو رہا تھا پہاڑ بے تھے اور جب وہ جا پہاڑ بے جو کہ ابلیس کی طرف سے وہ اس کو دی گئی کہ he could kill his enemy لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ جاتے اور اس کی پشاہ کا کنارہ کا لے گیا اور جب وہ جا کا دور سے دکھائے کہ I could have killed you لیکن تجھے لیکن if we refrain from striking بے 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 کوئی ترے موہ پر تمانچہ مار دے تو اپنی گال خیر دے کم اپنا موہ اور کے ترسے walk away do not strike back even god or whoever give even you have the opportunity to strike back do not strike back let god be رجائے آگے کہ لکھ اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ بند ہم اسے کون کون ہے جو اس گناہ کا مرت کے بہت چکہ ہے دل جو برے منصوبہ میں نے کیا ہوئے اپنی لائے میں پلان کرنا جہاں ایک کچھ کھ لانے دے I will teach him اللہ ہم کھدا بن جاتے ہیں we try to teach a lesson we try to teach a righteous ہم کہتے ہیں کہ نہیں شاید خدا مجھے use کر رہے we try to justify our action شاید خدا منوی use کنا رہے زندگی بدلن لی انہوں سبک سکھائیے خدا ہو سکتے منوی use کر رہے حالانکہ خدا ایسا نہیں کام کرتا God never plans evil ٹھیک ہے اور لکھا ہے ہمیں خدا سے معافی ماننی ہوگی یہ سب کچھ اگر ہماری زندگی میں کبھی کبھی کرتے رہے ہیں we need to drop it and then we need to ask for forgiveness لکھا ہے کہ میں نے ان سے کہا لیکن وہ شنوہ نہیں ہوئے انہوں نے نہیں سنا میں ان کو بار بار یہ کہا don't do that خدا ہمیں بھی آج کہتا کہ do not do these kind of things اپنی زندگی میں سے drop کرو do not be like those four fathers جنہوں نے یہ گند کیا لکھا ہے کہ وہ شنوہ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کر دیا تاکہ نہ سنے انہوں نے اپنے دلوں کو ہیرے کی معنی سخت کی یہاں پر ہیرے کا ذکر کی ہے کہ that's the hardest thing ہیرے کو hardest stone اس کو پھوئی بھی کاٹ نہیں سکتا پتھان دیڑے نے روڑی توڑن نے پاڑا دی یعنی اوپر کتنے سخت پتھر ہوتے اس کو بھی توڑ لیکن ہیرے کو کوئی نہیں توڑ دیکھ نہ دیل کو کیوں سخت کیا کہ because they did not want to hear the word of God the commandments the law of God وہ نہیں سنا چاہ رہے تھے اگر اس position میں آجاتے ہیں there is this is a very very bad position and we are on the brink of suffering very badly میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم خدا کے کلام سننے کے اپنے دل کو سخت کر جب کیا ہوگا ہمارے سر book of problems امثال کی کتاب اس کا 28 chapter کہا امثال problems 28 ماں باب اور اس کی 9 verse کیا لکھے جو کان پھیر لیتا ہے خدا کی شریعت کو نہ سنے کون جو کان پھیر لیتا ہے جو دل کو سخت ٹال پادی صاحب جو کہتے ہیں کہتے ہیں پائی صاحب نے کہنے ہی 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 پائی صاحب ہر بھی پرابلم ہی آئی گی وہ کہنے ہی رہنے پتہ نہیں کی تکلیف ہر وقت ہو نا کوئی گال کوئی اور بھی گال دس ہے اگر ہو پائی کوئی چیچی گال سنا ہو اسٹوری سنا ہو ایک ای لکھے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ خدا کی شریعت کو نہ سن اس کی دعا بھی نفرت انگیل ہے خدا کے لیے it's like a stinking smell کبھی آپ پاکستان میں آپ سارے رہے گٹر تکڑا کھول جائے کتنی بری smell آتی بائیبل میں لکھے اگر کوئی شخص خدا کے کلام کو نہیں سننا چاہتا his prayer will be کتر کھر نفرت انگیل ہو جائے گی خدا پھر ہم کہتے ہیں کہ دعا نہیں سنی کہ پتہ نہیں کہ میں بڑے چندے پائے میں بہت جا کے دعا 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 میں 20 چکٹر پڑھ لیتا میں 10 دعا 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 بہت لوگ آپ کہ سیدھ پوری راتی دعا رہے سنڈے کار بہت دعا دی دعا لیکن بچے ان کے نشہ میں ہوتے گھروں میں پرابنم ہے لڑائی جگڑے پیسوں کے نیچے کرزے کا مسئلہ بینک کو لوگ کے ہاتھ پلا رہے کیوں میں نے خادموں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے بچے تھوکے دے کے جیلوں میں چلے گئے لیکن کیوں بچے دو نوٹ بچے دو 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 رب لف نے فرما تیرمی آیت میں جس طرح میں نے پکار کر ان کو بولا اور وہ شنو نہ ہوئے جب خدا پکارتا تھا اور وہ نہیں سنتے تھے اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنو گا بلکہ سب قوموں میں جن سے وہ ناغ پرہ گندہ کر دوں گا اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور یوں کے بعد ملک ویران ہوا یہاں تا کہ کسی نے اس میں عام دور رفت نہ کی کیونکہ انہوں نے اس دل کشا ملک کو ویران کر دیا سچائی کے زندگی کو اس حقل کو ویران کر دیا اور ہمیں کہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے let's go to second chronicles chapter seven verse fourteen یہ آیت ہم نے پہلے بھی پڑھی second chronicles دوسرا تواریخ اس کا ساتھوہ باب اور اس کی چودھویں آئے لکھا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بند کر دعا پادری بان کے نہیں ربی بان کے نہیں فریسی بان کے نہیں چودری کوائل لیڈر بن کے نہیں وڈے وڈے کیمرے لا کے نہیں سیلفی دعا نہیں لکھا کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کراتے ہیں خاک سار بن کر یعنی کہ ایسی دعا جیسی نینوہ کے لوگوں نے کی تھی جب ان کو پتہ لگا کہ they're going to be destroyed لکھے وہ ٹاٹ اوڑ کر بیٹھ گئے مٹی تھے آگئے وادشاہ بھی جو تھا اپنا تخت چھوڑ گئے نیچے آگے بیٹھ گئے اپنے شاہی لباس کو اس نے تار دیا اپنا سارا بناو سگھار اس نے ٹھنک دیا اور لکھے کہ دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہو یہ طالب نہیں کہ لوگ میرا دیدار کریں بلکہ یہ ہم خدا کا دیدار آگے یہ طالب نہیں ہے کہ میں ایسے کھڑا ہوں پیچھے کراؤڈ ہو کیمرے فیس بک فوٹو جائے لوگ بابا کریں بلکہ میرا طلب کیا ہے کہ خدا کو دیکھ سکتا ہوں آمین اپنی بری رہو سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک بحال کرنا اب سے جو دوائج جگہ کی جائے اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہ گئے صبح ہماری دوائیں پھر نفرت اگیز بدبو کی معنی نہیں ہوگی بلکہ آج شین قربانی سخت قربانی کی خوش بو کی معنی ہوگی بخور کی معنی ہاتھ چکتے تو مانگا دوائیں جی میں قربانی شام دی جیسے شام کی قربانی بخور کی معنی اور خدا پھر دعاوں کو سنے گا اور قبول کرے گا ورنہ ہماری دعائیں نہیں سنے جائیں آئیے اپنی زندگیوں میں ہم اپنے ایچی چیوٹ کو دیکھیں لیٹس سی کہ what kind of پریر ہم شاید ہر روز دس دس دن دعائیں نہ کر سکتے ہم ہر روز دس منٹ کی دعا کرتے لیکن ہم سچے دل سے رکھ کریں گے دل سہی جگہ خدا کے ساتھ ہے اور دعا میں بتاؤ کمی دعا میں ہوتی ہے جو ہوتی ہے کہ when we say آمین ہم اٹھ سکتے سکتے جب آپ دعا کریں تو فورا آمین کر کے باہر نہیں آنا allow God to speak to yourself if you stay more just sit silent and try to listen and then God will speak to yourself کیونکہ وہ ہی خدا جو ہے وہ اس نے کہا تھا Samuel Samuel اور پھر لکھاس نے کہا کہ فرما تیرا بندہ سنتا اور پھر خدا نے سānین ON پھر کو بت overwhelming موسیقی